السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وآکمان الرحیم آج کی ویڈیو میں قارون کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکاة کا کہا تو قارون برا مان گیا قارون سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رقم میں زکاة میں آخر کیوں ادا کروں قارون نے زکاة سے بچنے کے لیے عورت کو پیسے دیئے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ناؤزباللہ بدکاری کا الزام لگاؤ موسیٰ علیہ السلام سے مجمع میں ایک پوچھنے والے نے سوال کیا کہ جو انسان کسی عورت سے زنا کرے اس کی کیا سزا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ انسان چھادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر قتل کیا جائے اس نے کہا یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے اس نے اس عورت کو کھڑا کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہتی ہو بیوی کیا مسئلہ ہے آپ کا اس کی نظر پڑی نورے نبوت پہ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کہتی قارون نے مجھے پیسے دیئے تھے کہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دوں موسیٰ علیہ السلام فوراں سجدے میں گرے اللہ نے فرمایا موسیٰ آج تو زمین کو جو حکم دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین کو کہا پکڑو اسے جب زمین نے ایک دم قارون کو کھینچا اور پیروں تک زمین میں چلا گیا تو قارون نے کہا اے موسیٰ مجھے معاف کرو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اور پکڑو اور زمین نے اس کو مزید کھینچا اور پیٹ تک چلا گیا قارون نے چیک کر کہا کہ موسیٰ مجھے معاف کرو قارون کہتا ہے معاف کر دو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو اور یوں زمین اس کو پورا کھینچ لیا کچھ وقت بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا فرمایا موسیٰ پڑا مضبوط ہے تیرا دل اس نے تیری اتنی منتیں کی اتنی منتیں کی اور یہ نرم نہ ہوا میری عزت کی قسم اگر قارون مجھے ایک بار بھی پکارتا تو میں اسے زمین سے نکال لیتا اللہ اکبر جو قارون کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے پھر ہم تم اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کیا وہ ہمیں معاف نہ کرے گا لیکن ہم بھی اس کو پکاریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو تب ہے نا موسیقی